اس وقت ایک بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں شیویندر میرے سہیوگی جڑ چکے ایک ہفتے تک ایک ہفتے ٹل سکتا ہے ٹیم انڈیا کا دکشن افریقہ دورہ دکشن افریقہ دورے پر جانے والی ٹیم کا سیلیکشن ٹالا گیا ہے ٹیم کو 9 دسمبر کو دکشن افریقہ کے لیے ہونا ہے روانہ دکشن افریقہ میں 3 ٹیس، 3 ونڈے اور 4 ٹی ٹوینٹی مقابلے ہیں یہ بڑی خبر ساؤت افریقہ دورے کے لیے بی سی سی آئی سے کریں گے بات کوہلی نے یہ کہا ہے اب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے سوچ بھی کیوں رہے ہیں اس کے بارے میں شیویند بھائی اس کے بارے میں کچھ سوچنا بھی ضروری ہے کیا بھی یہ بڑی خبر میں جاؤں گا اس کے بغل میں ذرا یہ بڑا انٹرسنگ ہے کس طریقے سے لیکن ایک اور بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں دکشن افریقہ میں او مائکرون سے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں او مائکرون کی دہشت سے سڑکوں پر سناٹا ہے ائرپورٹ پر بھاری بھیڑ ہے ویشلز دکھائیں بگل میں جوہانزبرگ شہر کے اسپتالوں کے بار پارکنگ فل ہو چکی ہے یہ تصویریں دیکھیں سڑکوں پر لوگ ٹہل ٹہل کر ماسک بیچ رہے ہیں یہ بھی تصویریں ہمارے پاس ہیں میں جاؤں گا جو ہماری پہلی والی بریکنگ ہے وہ خبر لے کر والی بریکنگ اور یہ دونوں بریکنگ کے ساتھ سیدھے شیویندر کے پاس سالے شیویند جی کیا انفرمیشن ہے ہم سوچ بھی کیوں سکتے ہیں مطلب اس دورے کے بارے میں اب تو جانا ضروری کیا ہے شیویند بھائی کیا مجھے سن سکتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اس دورے کے بارے میں ہم سوچ بھی کیوں رہے نہیں آپ کے آواز نہیں آئی نشان میں یہ کہہ رہا ہوں کیوں کہ ہم ساؤتھ آفریقہ جانے کے بارے میں سوچ بھی کیوں رہے ابھی آپ آج دو چیزیں ہوئی ہیں اہم ایک تو یہ کہ جو سیلیکشن کمیٹی ہے جیسا آپ نے کہا کہ ہول کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان کو کہ فلحال وہ ابھی سیلیکشن جو کرنا ہے ساؤتھ آفریقہ ٹور کے لیے اس پر انتظار کریں ویٹ ان ووچ کریں اور آج جو ویرات کوہلی کی پریس کانفرنس ہوئی وہ بہت اہم رہی کیونکہ ان سے یہ سوال پوچھا گیا ویرات کوہلی کی ٹیم کے باقی کھلاڑیوں سے باقی لوگوں سے اس بارے میں باتچیت چل رہی ہے اور ویرات کوہلی نے بہت صاف کہا کہ راحل بھائی یعنی راحل درویل بات کر رہے ہیں کھلاڑیوں کے گروپ میں اس میں باتچیت ہو رہی ہے اور سمبھاوتہ اگلے ایک سے دو دن میں اسطحیت صاف ہو جائے گی کہ بھارتی یہ ٹیم ساؤتھ آفریقہ کے دورے پر جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے اور یا کیا سیریز بلکل صحیح سمیں پر جیسے تیہ پرستاویت تھی ویسے ہی ہوگی لیکن آپ نے جو ہمیں ویجولز یہ ہیں شیوین بھائی ہم دیکھ رہے ہیں ساؤتھ آفریقہ میں پینک بٹن پریس ہو چکا ہے کیا یہ ویجولز پریاد نہیں ہے بی سی سی آئی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر بی سی سی آئی اگر کرکٹ ساؤتھ آفریقہ بی سی سی آئی کو یہ بھروسہ دیتا ہے کہ آپ ان ویجولز کو دیکھ رہے ہیں دیکھئے لیکن آپ چارٹڈ پلائٹ سے آئیے ہم بغیر درشکوں کے کرکٹ کھیلیں گے جیسا کرونا کال کے بعد کرکٹ جب شروع ہوا تھا تو جس طرح سے تھا اگر وہ اس نیام شرطوں پر بھارتیہ کرکٹ کنٹرول بورڈ تیار ہوتا ہے اور بھارتیہ سرکار کی ہری جھنڈی مل جاتی ہے تو ایک بائیو ببل بنا کر بھارتیہ ٹیم کے کھلاڑیوں کو وہاں بھیجا جائے گا بغیر درشکوں کے میچ ہوں گے اور پھر کھلاڑی وہاں سے واپس آ جائیں گے تو وہ فل پروف جو پلان کورونا کے شروعاتی دنوں میں تھا کرکٹ کا اسی پلان کے تحت سریز ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ جو بتانے شیوند بھائی بہت بہت شکریہ ہم سے جنڈنے کے لیے ہمارے سب ہی مہمانوں کے شکریہ اڑی سومبار سے شکروار شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برش پار دیش بنتا ہے اپنے ناغرکوں سے ایسے ناغرک جو ادھکار کے ساتھ کرتوے پر بھی دھیان دیں جو سچائی کا آدھر کریں لیکن استیا سے لڑنا بھی سیکھیں جو صرف جانکار نہ بنیں بلکی جاگرک بھی رہیں اس کام میں ٹی وی نائن ڈیجیٹل ہے آپ کا مددکار لگاتار تاکہ آپ بھیڑ کا حصہ نہ بنیں بلکی راہ دکھائیں بھیڑ کو دیکھ پہ رہیے ٹی وی نائن ڈیجیٹل